اس ویڈیو میں ہم لوگ کو پوائنٹ کور کریں گے جو کہ پچھلی ویڈیو میں کور نہیں ہوئے تھے کیونکہ تب تک نیبوش نے ساری انفرمیشن اپنے دنی پارٹو اجساس شیئر نہیں کی تھی تو میں آپ کو وہ چیتا چیتا جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ہم دسکس کرنگے کہ جو ریشن کے سچوڈنٹس ہیں وہ پرانے سلی بس کھیں ہیں جو نیا سلی بس کھیں ہے سپیسی فیشن کا تو ان کی کون سی جبیے سون مورک کچھ مورک کیا ہوگا اور سیملاری جو نیچت ویلیبل ڈیٹ ہے مورک اوپنوک ایسیمیشن کی وہ کون سی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا لگے آپ کو آپ کی کوئی خاص جگہ پر جانا پڑے گا پوائے کے لیے آپ کو پیپر دے لیے لیے اور آپ نے جو اس پیپر دے گیا ہے اس کی آپ کو کیسے ایکسس ملے گی اور اس میں کیا ٹیکنیکل لیٹیلز ہوگی اور اس کے بعد ہم لوگ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اس کے پیپر سمیٹ کروات ہیں جب آپ پیپر سمیٹ کروات ہیں گے اس کے بعد جاپا جو پیپر سمیٹ کروات ہیں وہ کیسے کی ٹک ٹو بار اس میں کیا کیا چیزیں ہوگی تو یہ وہ قائمٹس ہیں جو ہمارے پہنی ویڈیو میں کبھر نہیں ہو سکے جو پرانے سلیپر کے مطابق 2014 کی سپیسیفیکیشن یا 2018 کی سپیسیفیکیشن کے مطابق اپیر ہونا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو مطابق ہوں کہ جو آئی جی سی ون ہے یا آئی جی وان ہے یونٹ وان مینجمنٹ کی بات کر وہ آپ کو اپر بک اگزیمنیشن ہی ہوگا اس میں آپ کو آپشن ہی ختم کر دی گئی ہے کہ آپ پیلی جی لیٹی پیپر بیسی اگزیمنیز تو جو دوسرا پیپر ہے یونٹ و جی سی ٹول اس کو بولتے ہیں اور اس لی بس کے مطابق اس کی جو نیکسٹ اویلی بلیٹ ہے وہ ہے نائن سپٹمبر 2020 اور یہ اوپن بوک بلکل نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا آپ کا وہی فیلی بیجی لیٹی پیپر بیسی اگزیمنیشن جیسے کہ آپ پروڈش کانسل میں جا کے پہلے لیٹے ہیں اور جی سی ٹری ہے وہ زائرہ اس میں کو چینز ہی نہیں ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں کسی بھی اگزیمنیشن کے ساتھ جیسے ہیں اوپن بوک اگزیمنیشن کے ساتھ جیسے ہیں جو سینڈر ڈیٹ آرہی ہے نائن سپٹمبر کو آپ اس میں کیونکہ اس کی پیٹرن میں کو چینز نہیں آیا اب آپ آجائیں اگزیمنیشن ڈیٹ جو اوپن بوک اگزیمنیشن کے ساتھ ہے تو لیٹرس انفرومیشن کے مطابق کہ نیبوش نے جو نیکسٹ ڈیٹ دی ہے وہ ہے سکھ اگست 2020 اب 6 اگست 2020 کو نیبوش آئی جی سی ون یا آئی جی ون کا جو پیپر ہے وہ ہوگا اور اوپن بوک اگزیمنیشن کے تھو ہوگا اب ہوگا یہ کہ جیسے ہی آپ خود کو ریجسٹر کریں گے اپنے لرننگ پارٹنر کے پاس اپنے اگزیمن کے لیے تو وہ آگے آپ کو فردر آپ کا ڈیٹا سینڈ کر دیتے ہیں نیبوش کے پاس تو جیسے ہی نیبوش آپ کی ریجسٹریشن کرپن کرتا ہے تو آپ کو ایک ایمیل آ جائیں گے ڈریکٹ نیبوش کی طرف سے جسوے آپ کی ریجسٹریشن ڈیٹیلز ہوں گی آپ کا شوڑن نمبر ہوگا آپ کا نیم ہوگا آپ کی کوالیفکیشن ہوگی آپ کا جس یونٹ کا ایکزیمنیشن ہے وہ ہوگی آپ کی ایکزیمن ڈیٹ ہوگی یہ سارے چیزیں آپ کو مل جائیں گے تو اس کے بعد اگر چھے دست کو آپ کا پیپر ہو رہا ہے تو ایکزیمن سے تین دن پہلے تو یاد رکھیں کہ جو آپ نے ایمیل ایڈریس اپنے لرننگ پارٹنر کو یا نیبوش جو انسٹیٹوٹ آپ کو اس کو دینا ہے تو وہ بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے آپ بلکہ اس کو پہلے ٹیسٹ کر لیں کہ اس کی جو سینڈنگ یا ریسیونگ ہے اس میں کوئی پروبلم تو نہیں ہے اور وہ ایکٹیو ہونا چاہیے کیونکہ نیبوش نے ساری کورسپونڈنگ اور آپ کی ایکزیمنیشن اسی کے تو جب وہ آپ کو مل جائے گا لاؤگین پاسورٹ تین دن پہلے تو آپ اس کو جیسے ہی اپنے اونلائن پورٹل پر یا اپنے اپلیکیشن کے اوپر آپ اس کو لاؤگین کریں گے تو آپ کوئی کہہ گئے گا کہ آپ اپنا پاسورٹ سینج کریں تو لہذا ضروری ہوگا کہ پہلی لاؤگین کے ساتھ آپ پاسورٹ سینج کریں تین دن پہلے کیوں شیئر کیا جا رہا ہے اگر تین اگست کو کیوں کیا جا رہا ہے جب ایکزیم وہ اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ ایک تو اگر آپ کی کوئی پوپلم ہے ٹیکنکی پوپلم آپ کی دیوائس میں جیسے آپ کے کمپیٹر میں آپ کے گوبائل میں ٹیپٹٹ میں تو آپ اس کو چیک کرنے اگر آپ کا براؤزر جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ آپ کے ویب پورٹل کے ساتھ تو آپ اس کو چیک کرنے جو براؤزر ہے بسی کے لیے وہ ہے آپ کا گوبل کروم ہے وہ انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے وہ فائر فوکس ہے اور اس طرح کے تین چار اور ہیں جو آپ کے ساتھ بات میں ریٹن بھی کر دیئے جائیں گے لیکن جو بہرا ہے براؤزر وہ اس میں شامل نہیں ہے تو لہذا ایک تو پرپس یہ ہو گیا آپ کی کمپیٹیبلٹی دوسرا مین پرپس اس کا یہ ہے تاکہ آپ کو جو ایک پوٹل ملے گا آپ اس کی وینڈو سے فیمیلیر ہو جائیں آپ کو پتا چاہ جائے کہ اس کو میں نے یوز کیسے کرنا ہے کیا ساری چیزیں ہیں اس میں کچھ نہیں ہوگا یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ اس میں پیپر آ جائے گا تبیل سے نئی پیپر آپ کا اس میں اپ ڈیٹ جو ایکزیم ڈیٹ آپ کی اسی دن ہوگا اور اسی ٹائم ہوگا جو آپ کا ٹائم دیا جائے گا تو لہذا یہ آپ کے ساتھ پرپس جو ہم کا یہ ہے کہ تاکہ آپ فیمیلیر ہو جائیں اس کے ساتھ اب آپ آج ہیں چھ اگرست کو جس دن آپ کا پیپر ہے تو ایکزیم آپ کا سٹارٹ ہوگا بیسکلی جو بریٹش سمر ٹائم ہے نو بجے سٹارٹ ہوگا بریٹش سمر ٹائم کو تابق اب پاکستان کے اور بریٹش یا انگلیٹ کے جو ٹائم زون کا ڈیپرنس ہے اسٹینڈر کا وہ چار گھڑے کا ہے ان کے وہاں کے نو بجے اگر آپ ٹائم دیکھیں گے تو یہاں پاکستان میں ایک بج رہا ہوگا دن کا تو لہذا اگر وہ صبح کے نو بجے آپ کو پیپر ٹائم دے دیتے ہیں کہ بی ایسٹین نائن او کلاوک تو یہاں پر پاکستان میں وہ پیپر سٹارٹ ہوگا دن کے ایک بجے تو اس کا چونکہ ڈیولیشن ٹونٹی فور آرز ہے تو لہذا ایک پوری پورا دن اور ایک پوری رات آپ کے پاس ہوگی وہ ساتھ اگست کو ایک دن کے ایک بجے آپ کا پورٹل گروز ہو جائے گا اس سے پہلے پہلے دائر آپ نے سارا اپنا جو بھی آنسر ہے وہ اپنے سمٹ اپنے کروا دیا ہے اب اس میں آ جائے گا کہ آپ نے آنسر کو دینا کیسے تو جیسے ہی آپ لوگ ان پر ڈیٹیلز اپنی دیتے ہیں اور وہ سائنن ہو جاتے ہیں اور ایک بجے آپ کا اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور اس میں وہ پیپر آ جاتا ہے تو بیسیگری دو فائلز آئیں گی بہا پر جو اپ ڈیٹ ہوں گی ایک آئے گئی آپ کی پیڈی ایف کی پائل ہوگی جس میں آپ پر پشن پیپر ہوگا اور دوسری پائل ہوگی آپ بھی آنسر شیٹ کی ٹیمپلیٹ اب ڈیٹیج کو مصال میں جیسے آپ پیپر دیتے رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک پیپر دے دیتے شیٹس دے دیتے تھے اور اس میں آپ کی ڈیٹیلز لکھی ہوتی تھی تو آپ کیا کر دیتے کہ آپ کو الگ سی ڈیٹیلز لکھی تھی بلکوں سے پیپر آنسر دیتے تھے وہ ہر ایک جو شیڈنٹ ہے اس کی پیپری ڈیٹیلز لکھی اب اس میں بھی یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو ایکسس آئے گے اس میں آپ اپنا سارا ڈیٹا آپ کو دینا ہوگا یعنی کہ جب آپ لوگیں پاس کو ڈالیں گے تو وہ آپ سی پوچھے گا کہ آپ کا شیڈنٹ نمبر کیا ہے آپ کا جو نیم کیا ہے اور پوچھے گئے اور پوچھے گئے آپ کی یہ ساری چیزیں آپ نے کیوں ہی کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ پیپر کی طرف جائے گئے تو جب وہ فائل آپ نے ڈالنوڈ کر لی ہے یہ یاد رکھیں کہ اس میں ڈالنوڈ کی اپشن ہوگی کہ آپ پیپر بھی ڈالنوڈ کر سکتے ہیں آپ وہ جو آنسر شیٹ کا ٹیمپلٹ آپ اس کو بھی ڈالنوڈ کر سکتے ہیں تو آپ وہ ڈالنوڈ کر کے ایزی ہو کے آپ اس کو سارا آنسر کریں جو بھی آپ کا پوچھے گئے ہیں اس میں پوچھے گئے اور پھر اس کو اسی پورٹل پہ آپ نے اسی ویب پورٹل پہ اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ آ جائیں گے آئی جی ٹو کے پیپر کے مطابقی نیوز لیبرز کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو ایک ڈالنوڈ دی جائے گی یا آپ کے جو انسٹیٹ ہوس کی طرف سے کہ آپ نے اس ڈیٹ تک اپنی رپورٹ سمیٹ کروا جائے گی تو لہٰذا اس میں کوئی چینج نہیں ہے جیسے رسک سیسمنٹ آپ پہلے بناتے تھے آپ کو بلکل ویسے ہی ابھی بنانی ہے انسٹیٹوٹ کی طرف سے آپ کو ٹیمپلٹس مل جائیں گے اور اس میں آپ نے اپنے رسک سیسمنٹ بنا گے انسٹیٹوٹ کو ڈالنوڈ لائن سے پہلے پہلے سمیٹ کروا دینا ہے اب تیسری چیز آ جائے گی اس میں کلوزنگ انٹرویو اب یہ وہ بسیکلی ایک سیکمنٹ ہے جو ایک تو نیا انٹرویوز کروایا نگوش نے ڈیفرنٹ چیز ہے دوسرا سٹوڈنٹ اس کو لے کے تھوڑا ایسا پریشان ہے ہماری جو پارٹ بان تھا اس میں سٹوڈنٹس نے کافی سیادہ ہم سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا ہوگا کیا اس کی نظیت ہوگی کون کو ڈکٹ کرے گا مور آف ٹنگلیز کیا ہوگا اس میں رسک کیا ہے یہ وہ ساری چیزیں تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی جو کنفیجن ہے اس کو ڈھول کر دیں کہ ایسی بھی بات نہیں ہے اگر دیکھیں آپ نے پیپر خود دیا ہے جو کے ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ کسی کی آپ نے ہیٹ دیا ہے نہیں بلکہ خود سے پیپر سارا آپ نے اٹیمپ کرنا ہے اور جب آپ نے اٹیمپ کر لیا ہے تو پھر اب یہ ہوگا کہ آپ جب اس کا کلوزنگ انٹرویو دے رہے ہوں گے تو آپ کو ڈکٹ کلٹی نہیں آئے گا اب آپ کا جو سمیٹ کروایا جائے گا آپ نے سمیٹ کروایا کہ اپنا آنسر شیئرد اس کی ایک کوپی آپ کا جو انٹرویوئر ہے اس کے پاس بھی چلی جائے گی اور وہ آپ سے صرف وہی قویشن پوچھے اپنی بوش کی طرف سے آپ سے پوچھے کہے تھے اب نی بوش نے ہم انٹرویوٹس کو اپشن دے دی ہے کہ آپ چاہے تو جو جو سٹوڈنٹس کے ٹیوٹر ہیں ان کو انٹرویو کے لیے نومینٹ کر سکتے ہیں یا کسی اور بندے کو جس کا ریکروٹمنٹ کا یا انٹرویو کا ایکسپیئنس ہو تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں لہٰذا ہم نے یہاں پر یہ سوچ ہے بیکرس میں کہ ہم لوگ اپنے جو ٹیوٹرز ہوں گے اس کلاس کے لیے کوننگ کو ہم لوگ نومینٹ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ سٹوڈنٹس کی پہلے سے اپنے ساتھ انڈرشننگ ہوگی لہٰذا جب وہ اپنا انٹرویو دے جئے ہوگی تو وہ حیسڈیٹ فیل نہیں کریں پس ہو کر یہ ہے کہ آپ سے یہ انٹرویو انگلیش میں ہوگا ہم نے پارٹ 1 جو ہمارے سیریز کا تھا تب تک لکہ انفرمیشن کیلیت نہیں تو ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ لوکل لینگنیج میں ہوگا جیسے پچھتوں میں ہوسکتا ہے بچھتوں میں ہوسکتا ہے انگلیش عربی میں ہوسکتا ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ کا پیپر انگلیش میں ہوگا ہے کیونکہ یہاں پر انگلیش کا پیپر آپ دے رہے ہیں تو آپ کا انٹرویو بھی انگلیش میں ہوگا کیونکہ اصل میں تو آپ کی انٹرویور نے یہ دیکھنا ہے یہ ابزور کرنا ہے کہ جو آنسر آپ کی طرف سے سمیٹ ہوئے ہیں کیا وہ آپ ہی نے لکھے ہیں تو وہاں تب ہی کلیر ہو چکتے ہیں جب آپ سیم لینگویج میں اس کو انٹروی دلیں گے اب یہ بہت لیندی انٹروی نہیں ہوگا صرف پندرہ منٹ میں میکسیمم بیس منٹ میں کبر ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے جو ایک سمری ہے آپ کے آنسرز انہوں نے وہ پوچھ لیا ہے صرف انہوں نے چیکیئے کرنا ہے کہ جو آپ نے انسرز ہی ہے جو برگ سمیٹ کروایا وہ آپ ہی نے کروایا اس کا سول مربز ہی ہے ٹھیک ہے جی تو اگر وہ آپ نے خود سے کروایا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی فکر کرنے والی بار ہے ہاں اگر کوئی ایسا سوڈن ڈیجیس نے کوئی مل فیکٹس کی ہے پلیجرزم کی ہے تو ظاہر ہے اس کے لئے پروگلم ہے تو یہ بہت ایسے بھی اللہ نہیں ہے چاہے آپ این ویچڈیٹر پیپر ریپیش دے ہیں یا آپ جو اوپن پوک ایگزامنیشن دے ہیں تو یہ آپ کا جو انٹرویو یا دیسی کے لئے یہ ہوگا بعد میں آپ کے جو اوپن پوک ایگزامنیشن جب آپ نے دے دیا ہے تو اس کے کسی بھی دیکھنے آپ نے انسیات کیا ہے مثال کے طور پر ایک ویڈیو لنک کے تھرو یہ انٹروی ہوگا اس میں کوئی آنڈیو نہیں ہوگی اس میں کوئی آپ کے روم میں نہیں ہو سکتا کسی سی آپ ہیلپ نہیں لے سکتے کیونکہ اس کا پرپس یہ ہے کہ انٹرویویور یہ چیک کر سکے کہ جتنا برک سمیٹ کروائے گا وہ آپ کی طرف سے کروائے گا اس کے بعد بھی لاس پائنٹ آجائے گا ریزلٹ ڈیٹ ہے تو وہ بلکل ویسے ہی ہوگا اس میں کوئی چینج نہیں ہے کہ آپ کے ایگزام کے 50 ورکنگ ڈیلز بات آپ کو ڈریکٹ نگوانش کی طرف سے ایمیل آجائے گی جس میں آپ کا ریزلٹ ہوگا تو اب کیا یہ ہے نگوانش نے کہ سٹوڈنٹ کے ساتھ زیادہ انہوں نے کلمینینٹ کر دیا ہے اپنی کورسپانٹ کہ جیسے ہی آپ کے ریزلٹ ڈیلیکٹ آپ کو ایمیل کر دیتا ہے آپ کی جو ریزلٹ ڈیٹیلز ہیں اس کے بعد نگوانش آپ کو ایمیل کر دیتا ہے آپ کی لوگ پاسورٹ کی ڈیٹیلز اس کے بعد زائرہ نگوانش ڈیریکٹ آپ کا جو لوگ پاسورٹ ہے جو پوٹل ہے اسی میں آپ کا پیپر بھی اپلوڈ کر دیتا ہے اور پھر اسی طرح جو بعد میں ریزلٹ ڈیریکٹ آپ کو دیکھنے ہیں تو یہ آپ کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے بہت کروئینٹ ہو گیا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو برکیو پیپل ہیں جو اپنی ورک بیس پر بیٹھے ہیں جو ریموٹ ایئی آز میں ہیں ان کے لیے بڑا سانا پیپل دینا کیونکہ ایک تو آرز کی فلیکسبلٹی ہے کہ 24 آرز میں آپ اسی بھی وقت آپ نے پیپل کو انٹم کر سکتے ہیں تو ایک تو وہ اس جوپ کے ساتھ اس کو منیج کر سکتے ہیں دوسرا ان کو سپیشل آنا نہیں پڑے گا انٹر کے لیے اور اگر انٹرویو بھی کنڈکٹ کرنا ہے تو وہ بھی ایک ویڈیو ٹھو ہو جائے گا اس کے لیے بھی آپ کو انٹسٹیٹیوٹ میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ وہ چند پوائنٹ تھے جو جن میں کلارٹی نہیں تھی ہمارے پارٹ 1 میں تو جو ہم نے اس طفح کور کرنی ہے اب اس سیریز کی پارٹ 3 ہم لوگ بتائیں گے اور جس میں ہم لوگ جو آپ کی اونلائن پورٹل یا ویب پورٹل ہوگا یا موبائل اپلیکیشن ہوگی اس کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس میں ہم بتائیں گے ایکچوال سینیریو کے آپ جب لاغن ہوں گے تو آپ کے سامنے کیا ایک ویڈو اوپن ہوگی کونسا آپشن کس پرپس کے لیے ہوگا اور آپ نے اس کا کیسے یوز کر رہا ہے یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو آپ کو examination کے دن آپ کے کام آئیں گے تو ایک ڈیٹیل ویڈیو شاید ہوں اس کا اس پہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب کمیں فیو ڈیز میں تو ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن آپ ایکٹیو کیجئے تاکہ نیچ جو بھی انفرمیشن ہوں آپ کے ساتھ ان ٹائم شیئر کروں اور آپ کو ملتی رہیں تب تب کیلئی اجازت دیجئے امنا بہت زیادہ رکھے اللہ حافظ